موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سچ ایکسپریس میوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ زنبی ناظر پیش اب تک کی ہیڈ لائنز کراچی سیشن کورٹ نے عزیر بلوچ کو ادم شوائیت کی بنیاد پر دو قتل کے مقدمات میں بری کرنے کا حکم جاری کر دیا حدالت کا اپنے فیصلے میں کہنا تھا کہ عزیر بلوچ کو اگر کسی اور کیس میں نامزد نہ ہو تو پوری طور پر رہا کر دیا جائے ایچ آلان کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماد جسٹس شمس محمود مرزا نے ایچ آلان کے خلاف درخواست پر سماد کے دوران سخت بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمانس دیئے کہ حکومت کو شرمانی چاہیے قانون کے بغیر ہی لوگوں سے رقم وصول کی جاری ہے وزیر آزم عمران خان کا سائیوال کا دورہ شہر کے لیے 18 عرب روپے کی ترقیتی پیکج کا اعلان متوقع ہے یوریورسل ہیلتھ کبریج پروگرام کا افتتاح اور ہیلتھ کارٹ کی تقسین بھی شیئر ڈیول میں ہے حکومت نے یکم فروری سے ایک مردبہ پھر سے پیٹرولیا مصنوعات مہنگی کرنے کی تیاری پکڑ لی فروری کے آغاز سے پیٹرولیا مصنوعات کی قیمتوں میں بارہ روپے فیٹر تک اضافہ کا امکان اردن کے مسلحہ افواج کے چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف میجر جنرل یوسف احمد کی جمعیرات کو ائر ہیڈ کوارٹر سانباد میں سربرا پاک فیزائیہ ائر چیف مارشل مجایت انور خان سے ملاقات ملاقات میں دو طرف اتاب انہوں باہیمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال رفاقی تقیقاتی دیارے ایف آئی اے نے جالی رائسنز کے امتیانات کے بائے سیبل ایوییشن افسران کے خلاف تین مقدمات درج کرتے ہوئے چھے افسران کو افرکار کر دیا نانا کا خواب پورا کرنے کے لیے چودہ سال انتظار کرنے والے چونتیس سالہ نومان علی جنوبی افریکہ خلاف ریکارڈ کار کردگی دکھا کر پاکستانیوں کے ہیرو بن گئے نومان علی نے جنوبی افریکہ خلاف نیشنل سٹیڈیم کراچی میں جاری ٹیسٹ میچ میں پانچ وکٹیں حاصل کر کے پاکستان کے بارویں کھلاڑی اور چوتھے سپنر ہونے کا اعزاز اپنے نام کیا اور کومیٹی ان کی جیت کے بنیاد رکھنے میں دیکھتے رہیے سچ ایکسپریس نیوز اور وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.suchexpressnews.com ہماری ساتھ رہیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ صادق آباد کے تعلیمی اداروں میں بے فارم لازمی قرار نادرہ آفیس کے باہر لوگوں کی لمبی کتارے لگ گئیں صادق آباد کے نادرہ آفیس کا سٹاف بے پناہ رش سے پریشان ان کا وزارت تعلیم ذمہ طالبہ ہے کہ بے فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ میں توسیح کی جائے لوگ رش ہونے کی وجہ سے تین تین دن سے چکر لگانے پر مجبور ہیں اہلیہ نے صادق آباد نے سب نادرہ آفیس قائم کرنے کی درخواست کی ہے تاکہ رش کی کمی ہو اور عوام اور عملہ پریشانی سے بچ سکے کشمور کے بردانی ایٹ میانی تھانے کے باہر پولیس و باسر افراد کی مبینہ زیادتیوں کے خلاف مصمد نظیرہ مریم خاتون اربیلی خاتون کی سربراہی میں خواتین نے قرآن پاک اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ کیا اور پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی خواتین کا کہنا تھا کہ باہر سر شخص مقام پولیس کے ساتھ ملی بغت کر کے زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں کل پولیس نے بھاری رشوت کے عوض ہمارے سات افراد پر جھوٹا مقدمہ درج کیا آج صبح پولیس نے ہمارے گھروں میں گس کر چادر اور چار دیواری کا تقدس کو پامال کرتے ہوئے توڑ پھوڑ کرنے کے بعد بیٹی کے جہز کا سامان اور ہمارے دو افراد کو گرفتار کر کے لے گئی ہم ایسیس پی کشمور سے مطالبہ کرتے ہیں کہ معاملے کا نوٹس لے کر ہمیں انصاف فرام کیا جائے گولارچی منکروچمنٹ کے خلاف اسیسن کمیشن گولارچی کاشف رضا منگی کی زیر نگرانی تیسری روز بھی آپریشن کی گئی اس سلسلے میں احمد راجو روٹ پر شہید فازل راہو چوک سے نیشنل بینک تک دکانوں کے چھاپے سیڑیاں اور سبزی فروشوں کے ٹھیلے اٹاک روٹ کو کشہ آدھا کر دیا گیا اس سلسلے میں انتظامیہ کرنا تھا کہ شہر میں ترقیاتی سکیموں کے تحت کاروائی کی جا رہی ہے جیکاب آباد پولیس کی کامیاب کاروائی منشیات کی بہت پڑی کھیب سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی جیکاب آباد ایس ایس پی محمد تاریخ نواز کے سخت اقامات براہ منشیات کی روکتام کو مدنظر رکھتے ہوئے تھانہ صدر پولیس کی ممل پھاٹک لنک روڈ نزد گاؤں عبداللہ اشیر کے قریب خوفیہ اطلاع پر کامیاب کاروائی منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام تفصیلات کے دوران مزدہ ٹرک سے ایک سو پندرہ کلوگرام چرس برامد چرس سمگلر سمی اللہ ودلال محمد کمرزائی بادینی کو گرفتار کر لیا گیا ملزم منشیات بلوچستان سے سندھ سمگل کر رہے تھے یہ تھی تفصیلی خبریں مزید خبر اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سچ ایکسپریس نیوز اور وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.suchexpressnews.com